ہلو pregnancy سٹان سنگھ راجبوت کیس میں ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی سی بی آئی کو لے گا جیسا گز آپ سب کو پتا ہے کہ سٹان سنگھ راجبوت کیس میں سارے فین جتنے بھی سٹان سنگھ راجبوت کی فین ہیں جو کہ سٹان سنگھ راجبوت کی جسٹیس کے لیے آوار اٹھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف سی بی آئی کے ویٹ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی کب جو ہے تین سو دو لگائے گی سوشان سنگھ راجبوت کیس میں اور جو ہے ان کا فائنل سمیشن کب ہوگا آخر کر سی بی آئی جو ہے فائنل ریپورٹ کب دے گی پبلک کے سامنے تو گائی جب ہی ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے ایک نیوز سنی ہوگی جس میں بتایا گیا تھا کہ سی بی آئی جو ہے ایک نیو ٹیم لا رہی ہے سوشان سنگھ راجبوت کیس چھانوین انہوں میں تو اس نیو ٹیم کا مطلب سیدھے سیدھے تھا کہ سوشان سنگھ راجبوت کیس میں جو پرانی ٹیم ہے وہ تو چھانوین کرے گی ساتھ میں ہی نیو ٹیم جو لائی گئی ہے وہ ایڈیسنل ٹیم ہے اور وہ جو ہے اسی کے ساتھ جڑ گئی ہے سوشان سنگھ راجبوت کیس میں چھانوین کرنے کے لیے جو کی کچھ فورنسک ریپورٹ تھے جو کی سی بی آئی کے آفشٹر تھے جو کی اس میں کمی پڑ رہی تھی ان سب کو لیے ایک نئی ٹیم کی گھٹن کی گئی تھی جس کو ابھی بلائی گیا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ میں لگ گئی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی ان کو جو ہے کلوجر ریپورٹ جو کی سی بی آئی طرف سے اب اپڈیٹ آ رہی ہے کہ جو ان کی لاسٹ اور فائنل ریپورٹ ہے وہ سممیٹ کرنے والے ہیں سی بی آئی کی طرف سے یہ اوفیسیل نیوز آ رہی ہے کہ وہ جلد ہی اپنا جو ہے سوشان سنگھ راجبوت کیس میں جو فائنل سمیشن کرنا ہے جو فائنل ریپورٹ ہے وہ سممیٹ کرنے والے ہیں سی بی آئی کی طرف سے یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ وہ نیکسٹ مند یعنی اسی مہینے کے لاسٹ میں یا نیکسٹ مند جو فروری ہے فروری کے فرسٹ ویک میں ہی سوشان سنگھ راجبوت کیس کو لے کر جو فائنل ریپورٹ ہے اس کو سممیٹ کریں گے وہ بھی سپریم کورٹ میں اپنا جو ان کی طرف سے جو ڈیسیجن لیا جائے گا جو بھی سوشان سنگھ راجبوت کیس میں کتنے لوگ آر اوپی ہیں یا نہیں آر اوپی ہیں وہ سارا کا سارا ڈیسیجن جو سی بی آئی کی طرف سے لیا جائے گا سی بی آئی کے آفیسر کی طرف سے لیا جائے گا اس کو سممیٹ کیا جائے گا جنوری کے لاسٹ میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں یہ کافی بڑی اپڈیٹ آئی ہے جو کی سی بی آئی کی طرف سے ہے کئی آپ کا کیا اپنینین ہے آپ اپنا اپنینین کمنٹ باکس متاہیں آپ کی طرف سے لیا جائے گا